ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک آیت پر غور پیوگرام میں آپ کا استقبال ہے ناظرین انشاءاللہ آج جس آیت پر میں اور آپ غور کریں گے وہ ہے سورہ راد سورہ نمبر تیرہ کی آیت نمبر چار جس میں اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وفي الارض خطع متجاورات وجنات وجنات من اعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد وَنُفَضِّلُوا بَعْدَهَا عَلَى بَعْدٍ فِي الْأُقُلْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اس آیت کا ترجم علوم اکرام نے اس طرح کیا ہے اور زمین میں باہم ملے ہوئے قطعات ہیں اور انگور کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں جو جڑ سے ملے ہوئے ہیں اور جدا جدا جو ایک ہی پانی سے سہراب ہوتے ہیں ہم بعض کو بعض پر پھلوں کے ذریعے میں فضیلت دیتے ہیں بے شک اس میں ان کے لئے نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں ناظرین اکرام اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالی انسان کی سمجھ بھوج کو جھنجورتے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت پر غور کرو ذرا ایک سیکنڈ کے لئے چند لمحوں کے لئے کہ آپ خجور بھی کھاتے ہیں آپ انگور بھی کھاتے ہیں آپ ترہ ترہ کے پھل کھاتے ہیں ترہ ترہ کی جو سو کھیت میں جو سو اناج اکتا ہے لیکن ناظرین اکرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ فرماتے ہیں ہر پھل ہر اناج اپنے ساتھ ایک الگ مزہ رکھتا ہے کسی پھل کا مزہ کسی پھل کی طرح نہیں ہوتا ہر ایک کا پھل کا مزہ جدہ جدہ ہوتا ہے لیکن ناظرین اکرام اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اللہ کے بندو لیکن پانی جو اللہ کی نعمت ہے وہ سارے میووں کے لئے اور ساری کھیتی کے لئے ایک ہی پانی اللہ تعالیٰ سیراب کرتا ہے یعنی پانی ایک ہی ہے پھل مختلف ہیں اور ان کے مزے مختلف ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس نشانی پر غور کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خدرت کا اندازہ لگائے وہ کیسا مالک ہے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو مسلمان بنا کر دنیا میں بھیجا مسلمان ماں کے پیٹ سے دنیا میں بھیجا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی